آج پرائم منسٹر کے خطاب سے آپ نے کیا اخص کیا ایک تو یونائٹی نیشن کے جنرل اسمبلی کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں اپنے خطاب میں وہ بھرپور انداز میں کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے اسے پہلے سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک ہم دیکھ چکے ہیں اجلاس اس قسم کے اقدامات سے کیا فرق پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا قاتل ہزاروں مسلمان کا قاتل اس کو اگر آپ فہرس دیکھ لیں وہی مسلم کنٹریز وہ تو ایوارڈ سے نوازتے چلے آ رہے ہیں پرائم منسٹر موڈی کو دیکھیں اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ بودی صاحب کو دوہزار دو میں تیررز ہونے کے ناتے امریکہ نے کہا تھا کہ ان کو ویزا نہیں دی جائی یہ صورتحال بدلی کیسے اور جن چیزوں کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ کونسی کونسی اوارڈز ان کو مسلمان ممالک دے رہے ہیں اس سے واضح ہے کہ اب اس کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا رہا دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے وہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک رائزنگ پاور ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنے اقتصادی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اس حد تک بڑھانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی یحتی جو آپ مسلمان امہ سے کی توقع رکھتے تھے اس کی کسی طرح ہونے کا کوئی امکان اس وقت نظر نہیں آتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور میں معذرت سے چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے تعلقات جو ہیں ان مسلم ممالک کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو منقطع کریں آپ کو یہ رکھنا ہے کہ ایک سطح پہ رشدہ ہوگا ہندوستان کا ان کے ساتھ اس میں اقتصادی ترقی اور اقتصادی تعاون بہت اہم ہوگا لیکن دوسری طرف کہ ہمارے ساتھ بھی ان کی ایک جہتی ہے اور وہ یہ جہتی بڑھے گی اس وقت جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ اگر ہندوستان میں اس قسم کی امکانات ہیں توقعات ہیں کہ اقتصادی ترقی ہوگی اس نوعیت کے ہمارے ہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہمارے تعاون بڑھائے جائے ہمیں اس وقت بے سبری ہے کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت کوئی ہماری اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہماری انبیسمنٹ ایکسپیکٹیشنز پر توقع نہیں دے رہے لیکن توقع دینی چاہیے اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم اسی پر فوکس کریں کہ ہماری اقتصادی توقعات ان کی جو اقتصادی توقعات ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں ان کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دیکھئے ابھی بھی ہم پہ جو ٹرمپ کے ساتھ اس نے بات کی اور جو اس کے بعد جو ایک سٹیٹمنٹ آئی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ کسی نے نام اپنا نہیں دیا لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ایلیس ویلز تھی جو کہ یہاں سے ہو کے گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ اس کو لیٹرلائز نہ کرنے کی کوشش کریں آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ کے ہاں سے دہشتگردی نہ ہو کیونکہ دہشتگردی ایک شرط ہے جس پہ ہندوستان جو بھی کہے گا آپ کے خلاف وہ مانا جائے گا اس کی ایک سکت ہوگی اس کی ایک there will be a tendency to believe this so what do we have to do we have to ہماری طرف سے یہ ضروری ہے کہ ہماری diplomatic moral support کشمیریوں کے ساتھ ہو پرائیمیسٹر عمران خان ان کے صفیر بنے اور دنیا کے ضمیر کو اجاگر کرنی کی کوشش کریں اس میں آپ کی امداد اسی سے ہوگی کہ بہت ساری اخباریں نیو یورک ٹائمز واشنگٹن پوست لیمان اور یورپین اخباریں جو ہیں اور روسی اخباریں جو ہیں اور چینی اخباریں جو ہیں وہ سب لکھ رہی ہیں کہ کس قسم کی ظلم ڈھایا جا رہا ہے کشمیوں پہ اور اگر ان ممالک میں human values کو uphold کرنا ہے